کرنول کلیکٹر آفیس کے سنینہ آڈیٹوری میں شہر کرنول کے تاجروں یعنی شاپ کیپرز، فنکشن ہالز، ہوتل مینجمنٹس اور کئی دیگر دکانداروں کے ساتھ ایک میٹنگ منعقید کی گئی جس میں کرنول کلیکٹر جلہ ایس پی اور منصفل کمیشنر تھے ان تمام اہدے داروں نے کاروباریوں کو کھلی ورننگ دی ہے کہ اگر کوئی بھی دکاندار اپنے دکانوں میں ماسک نہیں لگانے پر بینا ماسک کے گراہکوں کو اپنی دکانوں میں داخلہ دینے پر دکان کے باہر سانی ٹیزر کا انتظام نہیں کرنے پر اور اپنی دکانوں میں فائبر پلاچٹک شیٹس نہیں لگانے پر پڑھے گا بھاری جرمانہ ہاں ناظرین ان پر پڑھ سکتا ہے بھاری جرمانہ اس کا خلاصہ جلہ کلیکٹر کرنول جی ویرہ پانڈین نے کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے دن اور بھی خطرناک ہونے کو ہے اب تک جلہ کرنول میں کرونا کیسز ایک ہزار سے بڑھ گئے ہیں اور آگے چل کر یہ چار یا پانچ ہزار کو پہنچیں گے اب سے ہی اگر ہر کوئی اس کے خاتمے کے لیے کوشش یعنی سوشل ڈسٹینسنگ ماسک سانی ٹیزر کا استعمال نہیں کریں گے تو آنے والے دن ہو سکتا ہے کرنول مہاراسترہ اور کرناٹک اور کرنول منصفل کمیشنر نے کہا ہے کہ گجشتہ سال عوام صرف نو ماسک نو انٹری کا بورڈ اپنے دکانوں پر لگایا تھا مگر کوئی بھی ماسک نہیں لگا رہا تھا مگر اس سال ایسا نہیں چلے گا اگر منصفل آفیسرز نے کسی بھی دکاندار اور گراہک کو بغیر ماسک کے دیکھ لیا تو وہ گراہک اور گراہک کے ساتھ دکانداروں کو بھی جرمانہ دالیں گے اور زیلا ایس پی ڈاکٹر فکیر اپا نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز پارامیڈکل لیپ جرنلیسٹ اور دیگر ڈپارٹمنٹس والے باہر نکلتے وقت اپنا اپنا شناکتی کارڈز یا آئیڈنٹیٹی کارڈز ساتھ میں رکھ لے تاکہ پولیس کو آپ کو پہچانے میں کسی طرح کی مشکل نہ ہو سید محمود پیر بیرو ریپورٹ تپیر ٹائمز موسیقی